آج 39 ستمبر 2019 کی جو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ڈیفرنٹ اخباروں میں یا جو ویب سائٹس پہ اپیر ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اکیڈمی کے سٹاف ایسیشن جو کامسٹر یونیسٹری کا ہے اس نے سیلیکشن بورڈ نہ کرنے پہ کنسرن شو کیا ہے وہ سیلیکشن بورڈ برشی کے لیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے کہنے پہ کنسل کیا گیا تو یہ دینیشن نے پبلش کی ہے اس کے علاوہ میاں نواز شریف یونیسٹری جو اگریکلچر یونیسٹری ملتان کی اس نے فارما انہینڈ پروجیکٹ جہانیہ میں شروع کیا ہے جس میں کوئی پانچ سو چالیس اکڑ زمین پہ کپاس کی کاشت کی جا رہی ہے اور چھالیس فورٹی سکس جو ہے سمال فارمرز کو ٹرین کیا جاتا ہے جا رہا ہے اس میں اور اس میں جو رائٹ فرام بیج بونے سے لے کر فصل اترنے تک سارا پروسس جو ہے مارڈن جو میتھڈولوجیز ہیں اس کو ایڈابٹ کر کے کیا گیا اس کے علاوہ جو یہ ڈان میں نیوز پبلش ہوئی ہے جو کہ ہے یہ بلوچستان یونیسٹری کے جو پی ایڈیز ہیں سکسٹی کے قریب اسکالرشپ پی ایڈی دی گئی اپنے فیکلٹی ممبرز کو اس میں سے کوئی تیرہ کے قریب واپس نہیں آئے اور ہر ایک پہ تقریبا ٹین پوائنٹ فائیو ملین کا خرچایا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کامیٹی نے کہا ہے فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ ان کو واپس لانے کے لیے وہاں کے سفارت خانون اور وہاں کے جو ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ سے ان سے رابطہ کیا جائے اس کے بعد یہ جو میرپور آداد کشمیر میں دلدلے سے یونیسٹری ابھی تک اکیڈیم ایکٹیوٹیز وہاں پر مست یونیسٹری جو ہے وہاں پر موطل ہیں اور انہوں نے بیسیکلی جو بیلڈنگ اور باقی انفرارسٹرکچر کو نقصان جو پہنچائے اس کے نقصانات کو اسیس کرنے کے لیے دو کمیٹیز بنائی گئے یہ اینیڈی اور یونیسٹری آف پشاور کے پروفیشرز اس میں شامل ہوں گے اس کے بعد ایک اور خبر ہے جو اکبال اوپن یونیسٹری اور روپانی فاؤنڈیشن پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈھوڈ اور جو کراکرم انٹرنیشنل یونیسٹری گلگت ان کے مشترکہ اسپانسرشپ سے یہ تھرڈ انٹرنیشنل موٹ جو ہے ارلی چائلڈھوڈ کیئر انڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوا جس میں منسٹری کے جو جو آئنٹ ایڈوائزر ہیں وہ بھی آئے اور وائس چانسلر بھی آئے اور انہوں نے جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا آج جو پیری ڈوٹ ایک ریسرچ پروپوزلز کے حوالے سے ایڈوائز بھی آئی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ کی ہے چار ڈیفرنٹ ایریاز میں یہ انہوں نے جو سلیکٹ کی ہیں اکارڈنگ ٹو آور جس وہ کہتے ہیں کہ نیشنل نیڈز ہیں ہیلتھ ہے انوائرمنٹ ہے انرجی ہے ہیومن اینڈ سوشل سائنسز ہیں تو پندرہ نمو بار اس کی لاس ڈیٹ رکھی ہے اس میں پاکستان کے فیکلٹی ممبرز جو یونیسٹیز میں کام کرتے ہیں وہ الیجیبل ہیں اور جو فرانس کی سائٹ پہ یونیسٹیز اور فیکلٹی انوائل ہوگی وہ اپنی جو ان کی فرنچ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ٹائپ کا ادارہ ہے وہاں پر پروپوزل سابیٹ کریں گے پاکستانی جو ہے وہ جو فیکلٹی ممبر ہے وہ جہاں پر سمیٹ کریں گے ایچی سی کے پاس ایک اور جو ہے پاک ترک ریسرچرز موبلیٹی گرانڈ اس کی بھی ایڈوٹائیز آج اپیر ہوئی ہے اور اس میں بھی پراپر وہ جو ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں اس کی بھی لاس ڈیٹ جو ہے پندرہ نمو بر دوہزار انیس ہے اور آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کرنے کا پروسس ہے اس کے علاوہ جو دوسری ایڈوٹائیز آئی ہے وہ جو ایڈیکٹیف ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے ہائی ریجوکیشن کمیشن کی جو یہ تیسری دفاعی تنگ ایڈوٹائیز ہو رہی ہے بی اے ایم اے ایم ایسی سکسٹین ایر ایڈوکیشن ویٹھ ڈائیوٹائیز آف ورک ایکسپیزنس ریکوائیڈ ہے پی ایس ڈی میڈیٹری نہیں ہے پرفیرابل ہے اور ایم پی ون کی یہ پوزیشن ہے چار سال کے لیے جو چار سال کا پیریڈ ہے کانٹریکٹ کا اس کے لیے ہائر کیا جائے گا ففٹین ڈیز کے اندر اپلیکیشن سمیٹ کرنی ہے موسیقی